جب زمین بھونچال سے ہلا دی جائے گی اور زمین اپنے اندر کے بوجھ نکال فینکے گی اور انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہوا ہے اس روز وہ اپنے اوپر گزرے حالات بیان کر دی گی کیونکہ تیرے رب نے اسے ایسا کرنے کا حکم دیا ہوگا دوستو ہم ہمیشہ سے سنتے اور پڑھتے آئے ہیں کہ دنیا کا یہ نظام جو ایک مقرر دائرے میں چلتا آیا ہے اور چل رہا ہے ایک دن یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا آخر وہ دن کب آئے گا جسے ہم قیامت کے نام سے جانتے ہیں دوستو انسان ہونے کی حیثیت سے عام طور پر لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ارتا ہے کہ آخر قیامت کب آئے گی لیکن اس کا علم اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو نہیں دیا لیکن ہمارے اور آپ کے پیارے آقا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہی احتمام کے ساتھ قیامت کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں تاکہ ہم قیامت سے پہلے رونمہ ہونے والے فتنوں سے بچ جائے آج کے اس ویڈیو میں ہم کچھ ایسی ہی نشانیاں آپ کے سامنے پیش کریں گے ویڈیو میں آخر تک بنے رہیے گا پیارے دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کی علامتیں اپنے صحابہ اکرام کو وقتن فوقتن بتاتے رہتے تھے یہ کبھی مختصر کبھی تفصیل سے آپ نے قیامت کی علامت کا بیان کرنے کا اس قدر احتمام فرمایا اس کا اندازہ آپ مسلم شریف کی اس حدیث مبارکہ سے لگا سکتے ہیں ابو زید انساری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی اور پھر ممبر پر تشریف فرما ہوئی اور ہمارے سامنے خطبہ دیا یہاں تک کہ زہر کا وقت ہو گیا پھر آپ نے ممبر سے اتر کر زہر کی نماز پڑھائی پھر ممبر پر تشریف لے گئے اور ہمیں خطبہ دیتے ہوئے یہاں تک کہ اثر کا وقت ہو گیا پھر آپ نے ممبر سے اتر کر اثر کی نماز پڑھائی پھر ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور خطبہ دیتے ہوئے آپ نے ہمیں اسی خطبے میں ایسے اہم واقعات کے خبر دی جو ہو چکے ہیں اور جو آئندہ ہونے والے ہیں بس ہم میں سے جس کا حافظہ زیادہ قوی تھا وہی ان تمام واقعات کو یاد رکھ سکتا تھا دوستو اسی طرح کی دوسری حدیث میں حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک ہونے والا کوئی واقعہ نہیں چھوڑا جو ہمیں بتایا نہ ہو جس نے یاد رکھا یاد رکھا جو بھول گیا وہ بھول گیا میرے سانتھیوں کو بھی یہی بات معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن واقعات کے خبر دی تھی ان میں سے جن واقعات کو میں بھول گیا ان میں سے جب کوئی رونما ہوتا تو مجھے یاد آ جاتا دوستو اب ہم اپنے سوال کے طرف بڑھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی اس سوال کے متعلق جواب قرآن کریم میں موجود ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بے شک اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے اور دوسری جگہ فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کب واقع ہوگی کہہ دیجئے آپ کو اس سے کیا تعلق اس علم کی انتہا تو آپ کے رب کے پاس ہے اب آپ کو اس سے متعلق ایک حدیث سناتے ہیں یہ حدیث مسلم شریف کی ہے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ ہم ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کو خطاب بھرما رہے تھے کہ آچانک سامنے سے ایک شخص نمدار ہوا اس کے کپڑے نہایت ہی سفید اور بال بہت ہی زیادہ کالے تھے اور اس پر سفر کا کوئی اثر بھی معلوم نہیں ہوتا تھا یعنی کہ وہ بالکل تھکا ہوا نہیں معلوم ہو رہا تھا اور ایک بات یہ بھی تھی کہ ہم میں سے کوئی اس کو جانتا بھی نہیں تھا وہ حاضرین کے حلقے میں سے گزرتا ہوا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو زانوں ہو کر بیٹھ گیا اس نے اپنے گھتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھتنوں سے ملا لیے اور اپنے ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں پر رکھ دیئے اور کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے کہ اسلام کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں نماز قائم کرو زکاة ادا کرو اور ماہ رمضان کے روزے رکھو اور اگر بیت اللہ کے حج کی طاقت رکھتے ہو تو حج بھی کرو اس اجنبی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنا اور کہا آپ نے سچ فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں فرماتے ہیں کہ اس کی بات سن کر ہمیں بے حد تاجب ہوا کہ یہ شخص پہلے تو سوال کرتا ہے پھر اس کی تصدیق بھی کرتا ہے اس کے بعد اس نے سوال کیا کہ آپ مجھے بتائیے ایمان کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے فرشتوں اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور قیامت کے دن جو حق جانوں اور مانوں ہر خیر اور شر کو بھی حق جانوں اور مانوں اس نے کہا آپ نے سچ فرمایا اس کے بعد اس اجنبی نے پوچھا آپ مجھے بتائیے احسان کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ اللہ کی بندگی تم اس طرح کرو جیسے تم اس کو دیکھ رہے ہو کیونکہ اگرچہ تم اس کو نہیں دیکھتے لیکن وہ تو تم کو دیکھ رہا ہے اس اجنبی نے پھر سوال کیا قیامت کب آئے گی آپ اس کے بارے میں مجھے بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا جس سے یہ سوال کیا جا رہا ہے وہ اس سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا پھر اس نے کہا مجھے اس کے کچھ نشانیاں ہی بتا دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ تم دیکھو گے کہ جن کے پاؤں میں جوتا اور جو تنگ دست اور بکریہ چرانے والے ہیں وہ بڑی بڑی عماراتیں بنانے لگیں گے اور اس میں ایک دوسرے پر بازی لے جانے کی کوشش کریں گے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہو فرماتے ہیں کہ یہ بات کر کے وہ اجنبی چلا گیا پھر کچھ عرصہ گزرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے عمر کیا تم جانتے ہو وہ سوال کرنے والا کون تھا میں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جاننے والا ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جبرائیل تھے تمہاری اس مجلس میں اس لیے آئے تھے کہ تم لوگوں کو تمہارا دین سکھا سکے یہ حدیث بخاری شریک میں موجود ہے دوستو اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب طور پر اشارت فرمایا کہ قیامت کا علم صرف اور صرف اللہ کو ہی ہے اور گور کرنے کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشانیاں بتا دی دوستو اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب طور پر اشارت فرمایا کہ قیامت کا علم صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی ہے اور گور کرنے کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشانیاں بتا دی یہ تو بات ہوئی قیامت کب آئے گی پر کیا آپ کو معلوم ہے کہ قیامت کہتے کسے ہیں قیامت دراصل حضرت اسرافیل علیہ وسلم کی اس چیک کا نام ہے جس سے ساری کائنات پر زلزلہ تاری ہو جائے گا اس زلزلے کی شروعات جھٹکوں سے ہوگی اس چیک اور زلزلے کی شدت میں لگاتار تیزی آتی جائے گی عام انسان اور جانور اس سے مرنا شروع ہو جائیں گے ہر کوئی بس ادھر ادھر بھاگتا فیرے گا اس دن کوئی کسی کا حال پوچھنے والا نہ ہوگا یہاں تک کہ زمین اور آسمان میں کوئی جاندار زندہ نہیں بچے گا زمین پھٹ جائے گی اور پہاڑ دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑتے پھریں گے ستارے ٹوٹ کر گرنے لگیں گے چاند سورج اپنی روشنی کھو بیٹھیں گے آسمان بھی ٹوٹ پھوٹ جائے گا سارا آلم تاریکی کی لپیٹ میں آ جائے گا اس طرح پوری کی پوری کائنات موت کی آگوش میں سو جائے گی دوستو اس دن کی خبر تمام امبیائی کرام نے اپنی امتوں کو دی ہے ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ قیامت اب بے حد قریب آپ پہنچی ہے اور میں اس دنیا میں اللہ کا آخری رسول ہوں قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی آخری کتاب ہے اللہ قرآن میں فرماتا ہے کیا اے نبی لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہہ دیجئے کہ اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے آپ کو کیا خبر ہے بہت ممکن ہے بلکل ہی قریب ہو دوستو کہا جاتا ہے کہ قیامت آسمانی آفات کی وجہ سے ہوگی جب بھی قیامت آئے گی تو وہ آسمان ہی کی طرف سے نازل ہوگی اور آج کی جدید سائنس نے اس بات کا پتہ لگا لیا ہے کہ آخر کیا وجہ ہوگی جو اس زمین کی تباہی کا سبب بنے گی سائنٹس کے مطابق یہ بات سامنے آئی ہے کہ زمین پر جو بھی تباہی آئے گی اس کے پیچھے کی وجہ خلا یعنی جو کہ اس دنیا سے بہت بڑے ہیں اور اس پیس میں لگاتار تیر رہے ہیں جب اللہ تبارک وطالعہ کا حکم ہوگا تو یہ پتھر زمین پر آگ گریں گے اور قیامت آ جائے گی سائنس دان یعنی سائنٹس کچھ کچھ عرصے کے بعد پریڈکشنز کرتے ہیں جیسے کہ سائنس دانوں کے مطابق سال دوہزار انتیس میں ایف ایس ایس نام کی ایک چٹان جو اس پیس میں تیر رہی ہے اس کا زمین سے ٹکرانے کا اندیشہ ہے اب اس خبر نے دنیا میں حل چل مچا دی ہزار فٹ چوڑی ایک ایسی بھاری بھرکم چٹان کا زمین سے ٹکرانے کا مطلب سیکڑو ایٹم بم کے برابر تباہی بہت لوگوں کا مرنا اور پوری دنیا کا نظام بگڑنا ہے لیکن وہی کچھ سائنس دانوں کی بات مانیں تو وہ اس بات کو رد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ چٹان زمین سے نہیں ٹکرائے گی پر اس پر بھی ابھی ریسرچ جاری ہے امریکہ کی اسپیس ایجنسی ناسا کے مطابق یہ چٹان تیرہ اپریل دوہزار انتیس کو زمین کے بہت قریب سے ہو کر گزرے گی لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ زمین سے ٹکرائے گی یا نہیں اس کی خبر تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہی جانتا ہے سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ یہ زمین سے ٹکرائے گی نہیں پر زمین سے اس کا فاصلہ اتنا کم ہوگا کہ لوگ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں گے یہ چٹان ہماری پرتیوی سے بائیس ہزار میل دور ہوگی اگر سائنس دانوں کی بات مانیں تو یہ فاصلہ اسپیس کے اعتبار سے قیامت کی بڑی آلامت میں سے یہ ہے کہ سرزمین حجاز سے آگ کا نکلنا یہ واقعہ پیش آ چکا ہے گھر گھر سے موسیقی کی آواز آنا یہ بھی ہم گانے بجانے کی شکل میں دیکھ رہے ہیں بیہیائی آم ہو جائے گی اب دوستو اس کے بارے میں کیا بتایا جائے یہ تو آپ سب ہی جانتے ہیں کہ بیہیائی کتنی آم ہو چکی ہے والدین کی نافرمانی کی جائے گی اس میں بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے جو کسی سے چھپی ہوئی ہو باپ کے مقابلے دوستوں کی عزت کی جائے گی یہ سب نشانیاں بھی پوری ہو چکی ہے اب آپ کو وہ نشانیاں بتائیں گے جو نشانیاں آنے والے وقت میں آئے گی لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ دین پر قائم رہنے والے کی حالت اس شخص کی طرح ہوگی جس نے انگارے کو مٹھی میں پکڑ رکھا ہو دنیاوی اعتبار سے سب سے زیادہ خوش قسمت وہ ہوگا جو خود بھی کمینا اور اس کا باپ بھی کمینا ہوگا قبیلوں کے لیڈر بہت مختلف جھوٹے اور خاسق ہوں گے بازاروں کے رئیس تاجر ہوں گے پولیس کی کسرت ہوگی جو ظالموں کی پیٹ تھپ تھپ آئیں گے کم عمر کے لڑکے حکومت کرنے لگیں گے ناب طول میں کمی کی جائے گی لکھنے کا ماحول بہت بڑھ جائے گا لیکن تعلیم صرف دنیا کے لیے حاصل کی جائے گی قرآن کو گانے بجانے کا سامان بنا لیا جائے گا یعنی لوگ اسے گاہ گاہ کر پڑھیں گے ریایہ شہرت اور مالی فائدے کے لیے قرآن کو گاہ گاہ کر پڑھنے والوں کی کسرت ہوگی فقہہ کی کمی ہوگی علماء کو قتل کیا جائے گا لوگوں پر ایسا وقت آئے گا کہ وہ سرکھ سونے سے زیادہ اپنی موت کو پسند کریں گے اس امت کے آخری لوگ پہلے لوگوں پر لانت کریں گے جھوٹ کو سچا اور سچے کو جھوٹ کہا جائے گا اچھائی کو برا اور برائی کو اچھا سمجھا جائے گا از نبی لوگوں سے حسن سلوک کیا جائے گا اور رشتہ داروں کے حقوق پامال کیے جائیں گے بیوی کی اطاعت اور ماں باپ کی نافرمانی کی جائے گی مسجدوں میں شور ہوگا اور دنیا کی باتیں ہوگی سلام صرف جان پہچان کے لوگوں کو ہی کیا جائے گا جبکہ سلام ہر مسلمان کو کرنا چاہیے چاہے اسے جان پہچان نہ ہو نیک لوگ چھپتے فریں گے اور کمینوں کا دور چل رہا ہوگا لوگ فخر اور ریاکاری کے طور پر اونچی اونچی عمارت بنا کر ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے شراب کا اور سود کا نام بدل کر شراب کا نام رمی سود کا نام نفع اور رشوت کا نام ہدیہ رکھ دیا جائے گا اور اس کو حلال سمجھا جائے گا سود جوا گانے بجانے کے سامان شراب اور زنا کی کسرت ہوگی بیہیائی کے ساتھ ساتھ حرام اولاد کی کسرت ہوگی دعوتوں میں کھانے پینے کے ساتھ عورتیں بھی پیش کیے جائیں گے اچانک سے موت یعنی حادثات سے مرنے والوں کی کسرت ہوگی لوگ بڑی بڑی گاڑیوں کی سواری کر کے مسجد تک آئیں گے ان کی عورتیں کپڑی پہنتی ہوگی لیکن لباس اتنا بارک اور چشت ہونے کی وجہ سے برہانہ ہوگی یعنی ان کا جسم پورا نظر آنے لگے گا ان کے سر اونٹوں کی کوہنی کی طرح ہوں گے یعنی کہ وہ بال اس طرح بنائیں گے کہ کوہن نظر آئیں گے ادائے دکھا دکھا کر مٹک مٹک کر چلے گی لوگوں کو اپنی طرف مائل کرے گی یہ لوگ نہ جنت میں داخل ہوں گے نہ اس کی خوشبو پائیں گے مومن آدمی اس کے نزدیک بندیوں سے زیادہ گرا ہوا ہوگا مومن برائیوں کو دیکھے گا اور اسے روک نہیں سکے گا جس کی وجہ سے وہ اندر ہی اندر کڑھتا رہے گا آج ان سب باتوں کو ہوتا ہوا دیکھا جا رہا ہے اور کسی علامت کی ابھی شروعات ہوئی ہے اور کوئی اپنی انتہا تک پہنچ چکی ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی سبھی علامت اپنی انتہا کو پہنچ جائے گی اسی وقت قیامت کو بڑی بڑی اور آخری علامت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا اور آخر ان کے بعد سور پھونک دیا جائے گا زمین اوپر سے نیچے تک کپ کپائے گی اس دن پہاڑ دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑتے فریں گے زمین لپیٹ دی جائے گی اس دن ساب ظاہر ہو جائے گا کہ کون نیک ہے اور کون گناہگار ہے سورہ ابراہیم آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جس کا ترجمہ ہے ڈراؤ انہیں اس دن سے جبکہ زمین اور آسمان بدل کر کچھ سے کچھ ہو جائیں گے اور سب کے سب اللہ واحد کہار کے سامنے بے نقاب ہو کر ظاہر ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل و کرم سے اس دن کی سختیوں سے جس دن حساب ہوگا محفوظ رہے اور اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اپنے فضل سے بہترین مقامات عطا فرمائیں ہمارے گناہوں کو ماف کرے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو لوگ فرما بردار ہیں ہمارا نام شکریہ ادا کرنے والوں میں سے شامل فرمائیں آمین یا رب العالمین دوستو آخر میں ہمارے تمام مسلمان بھائی بہنوں سے گزارش ہے کہ اس چینل کو بنانے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے ہندوستانی بھائی بہن ہیں چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان سب کو اسلامی اور سبق آموز واقعہ سنا کر ان کا ایمان تازہ کرنا ہے اور سب لوگ اس سے کچھ نصیحت حاصل کر سکے اور یہ بات بھی ہے کہ دین اسلام کی عوام اور مسلمانوں تک پہنچانا سواب کا کام ہے اس لیے اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے اپنے قریبی دوستوں تک شیئر کر کے سواب کا کام ضرور کریں دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو ذرا بھی اچھی لگی ہو تو آپ ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اللہ تبارک وطالعہ سے دعا ہے کہ ہمارے جتنے بھی مسلمان بھائی بہن اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اسے سیدھے راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اسے ہر ترقی سے مالا مال کر دیں آمین سمم آمین آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں ایک پھر نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک آپ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ